کیمیکل ہزارڈز کے بارے میں پڑھتے ہوئے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ایک ٹینجنٹ ہے لیکن جاننا ضروری ہے وہ ہے ٹاکسکلوجی ٹاکسکلوجی کہتے ہیں کہ الگ الگ سبسٹینس ہیمن باڈی پر کیا اثر کرتی ہے یعنی کہ زہر کی سٹڈی ٹاکسک کہتے ہیں زہر کو اور لوجی کہتے ہیں سٹڈی کو تو زہر کی سٹڈی کو ہم ٹاکسکلوجی کہتے ہیں یعنی کہ الگ الگ سبسٹینس ہیں وہ ہماری باڈی بھی کیا اثر ڈالتی ہیں اگر ہم سائنائٹ ہماری باڈی میں جائے تو کیا ہوتا ہے اگر مرکری چلے جائے تو کیا ہوتا ہے اگر آئرن زیادہ کانٹیٹی میں چلے جائے تو کیا ہوتا ہے اگر ہم زیادہ نمک کھا لیں تو ہم کیا ہماری باڈی پیسہ رہتا ہے ان سب چیزوں کی سٹیڈی کو ٹاکسکلوجی کہا جاتا ہے اس کے نئے تین فیکٹرز کو ہم ایمپورٹنس دیتے ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے سب سے پہلا ہے روٹ آف اینٹری کہ کس روٹ کے تھرو آپ کی باڈی میں وہ پوائزنس سسٹینس جا کر پوائزنس بنتا ہے دوسرا ٹاکسکلوجی کتنا زہری لپن ہے اس کے اندر اور تیسرا ڈوز اینڈ ریسپونس کہ کتنی ڈوز پر کیا ریسپونس باڈی دیتی ہے تو پہلا پوائنٹ ہے روٹس آف اینٹری کس کس ذریعے سے ٹاکسن یا زہر ہماری باڈی میں جا سکتا ہے تو پہلا انہیلیشن انہیلیشن کا مطلب ہوتا ہے سونگنا سونگنا یعنی کہ ہمارے شواز پر کریئے ہماری بریثنگ کے ذریعے سے کوئی چیز ہماری باڈی کے اندر چلے جائے گیس کی فارم میں ٹسٹ کی فارم میں ویپر کی فارم میں مست یا ایر اصول کی فارم میں بھی جا سکتا ہے انجیسٹن کہتے ہیں کھانا یہ آپ کے موز کے تھرہ جائے گا یہ وولنٹری یا اچانک یا انجانے میں کوئی اپنے ذریعی چیز کھالی تو ہی ہو سکتا ہے رکھی ہوئی تھی بارٹل ایسٹ کی لیکن آپ کو لگا پانی ہے تو آپ نے اس کو پی لیا تو بائی ایکسیڈنٹ آپ نے انجیسٹ کر لیا آپ نے انجیسٹن کے تھرہ اپنی باڈی میں اس کو ڈال دیا تیسرا ابزورپشن ہوتا ہے کہ سکن کے اندر ابزورپ کر لیا لیکن یہاں پہ سکن کی یاد رکھئے گا سکن ہیل دی ہونی چاہیے اگر ہیل دی سکن کسی کیمیکل کو اپنے اندر سوک رہی ہے تو اسے ابزورپشن کہتے ہیں اس کے تھرہو بھی جو ٹاکسن سے ہماری باڈی کے اندر جا سکتے ہیں چوتھا ہے انجیکشن انجیکشن کا مطلب ہے ڈائریکٹ اینٹری یہ کسی سرنج کے کسی نیڈل کے تھرہو بھی ہو سکتا ہے اور یہ کٹی ہوئی سکن کے تھرہو بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی سکن کریکڈ ہے کہیں کوئی چھوٹ لگی ہوئی ہے اور اس کھلی ہوئی سکن کے اوپر کوئی کیمیکل یا کوئی ہزارڈ سبسٹینس گر جاتا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے تو وہاں پر جو ہم موڈ آف روٹ آف انٹری مانیں گے وہ انجیکشن کو مانیں گے اسی بات کو یہاں پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے